ایسا یہ ڈاکٹر زیا ای ایٹی سپیشلسٹ ان لکھنو اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس ایف رائنوریا کے بارے میں جب ہمارے برین کا فلوڈ ہماری نو سے لیک ہونے لگتا ہے تب ہم اسے سی ایس ایف رائنوریا بولتے ہیں سی ایس ایف یعنی کی سیریبرو اسپائنل فلوڈ ہمارے برین میں جو پانی پایا جاتا ہے اسے بولتے ہیں تو کچھ کارونوں سے کبھی کبھی ہمارے برین کا پانی ہماری نو سے لیک ہونے لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس کا کیا منیجمنٹ ہوتا ہے اور آپ اسے گھر پہ کیسے پہچان سکتے ہیں انہی سب کے بارے میں ہم اپنی اگلی کچھ ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں کہ سی ایس ایف رائنوریا کیوں ہو جاتا ہے دراصل جو ہمارے ناک کی چھت یعنی روف ہوتی ہے وہ ایک تھن بول کی بنی ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارا برین رکھا ہوتا ہے اور برین کے اوپر ایک ٹف کبرنگ ہوتی ہے جسے دیورامیٹر بولتے ہیں اگر کسی کارن سے ہمارے ناک کی جو چھت ہے اس میں کوئی فریکچر ہو جائے اور ساتھی ساتھ جو دیورامیٹر ہے اس میں بھی رپچر ہو جائے تو ایسے میں برین کا فلویڈ نو سے لیک ہو سکتا ہے تو ایسا کن کارنوں سے ہوتا ہے نمبر ون کسی طرح کا نیزل ٹراما ہو یعنی کسی وجہ سے ناک پہ یا چھہرے پہ چھوٹ لگ جائے تو ایسے میں نوز کے روف پہ فریکچر ہو سکتا ہے اور دیورامیٹر میں بھی رپچر ہو سکتا ہے اور برین فلویڈ نوز سے لیک ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی نیزل سجریز کے بعد بھی سی ایسے فرائنوریا ہو جاتا ہے لیکن ایسا ریئر لی ہوتا ہے اس کے علامہ اگر کسی کارن سے ہمارے جو برین کے اندر کا فلویڈ ہے اس کا جو پریشر ہے جسے ہم انٹرکرینیل پریشر یا انٹرکرینیل ٹینشن بولتے ہیں اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس ٹینشن یا اس پریشر کا دباؤ جو نوز کی روف ہے یہاں پہ پڑتا ہے اور اس دباؤ کے کارن بھی سی ایسے فرائنوریا ہو سکتا ہے تو انٹرکرینیل ٹینشن بڑھنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علامہ کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ کون جنائٹل ڈیفیکٹ ہو نوز روف پہ یعنی کہ بائی برت ان کا جو نوز روف ہے وہاں پہ کوئی ڈیفیکٹ ہو تو ایسے میں بھی سی ایسے فرائنوریا ہو سکتا ہے تو یہ کچھ کامن کاؤز ہیں سی ایسے فرائنوریا کے ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ہم اسے گھر پہ کیسے پہچان سکتے ہیں